مومنس میں بھی مقابلہ ہوگا وہ آپ کا گووننس میں بھی مقابلہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ آپ کس طریقے سے اس صوبے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج کرتے ہو آپ کا اور اپنے آپوریشن کے درمیان آپ کا جو روائیہ ہے اس کا بھی مقابلہ اور وہاں بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پیپلز پارٹی کے نمائندگی کر رہے ہیں تاریخ کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے کندوں پہ اور اسی تاریخ کو اس لیگیسی کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ ضرور ایم شور اعتجاج کر رہے ہیں اعتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے جھوٹ بولنا کسی کا حق نہیں ہے جھوٹ کا جواب غلط بیانی کا جواب ہم ضرور دیں گے مگر آپ ان سے انگیج کریں آپ انگیج کریں اور آپ کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کبھی ایک جمہوری نظام میں ایک پارلمانی نظام میں ایک کردار ہوتا ہے اب پاکستان بھر میں یہ غلط فہمی ہوا ہے کہ اپوزیشن کا کردار صرف یہ ہے کہ آپ نے شور کرنا ہے آپ نے گالی دینا ہے آپ نے ہر طریقے سے حکومت کے ہر کام میں رکاوت بننا ہے یہ اصل جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ یہ کہ جو مناسب کرٹیسزم ہے جو جائز کرٹیسزم ہے جو جائز تنقید ہے ان کو یہ کرنا چاہیے جو ہمارا پالیسیز ہے ان پالیسیز میں ہمارا کمی کیا کرنے ان کو اس کا نشاندہی کرنا چاہیے اور اگر وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو پھر ان کا کرٹیسزم سے ان کا پارلمانی پرامن اپوزیشن سے آپ کے پالیسیز میں بھی بہتری آسکتی ہے آپ کے پالیسیز میں اس طریقے سے بہتری آسکتی ہے کہ آپ تو اپنے طور پر جو بیسٹ آپ سمجھتے ہو جو ملک کے لئے صوبہ کے مفاد میں ہوں گے آپ وہ پیش کریں گے جب اپوزیشن جائز تنقید کرتے ہیں مصبت تنقید کرتے ہیں پوزیٹیو امپورٹ دیتے ہیں تو شاید آپ ان کا کچھ پوائنٹس کو شامل کر کے ایک ایسا منصوبہ لے کر آ سکتے ہیں جو پہلے سے بہتر ہوگا تو یہ ہمارا آپ کے لئے اس ٹرم کے لئے جو ہمارا گائیڈ لائنز ہے وہ اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے سب سے بھر کر آپ نے اپنے عوام کے ساتھ دینا ہے آپ نے ان کے ساتھ خوشی غمی میں دکھ درد میں ساتھ ہونا ہے اور میرا اور آپ کے علاقے کے عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے پیپلز پارٹی کا پیغام ہے پیپلز پارٹی کا پوزیشن ہے میرے جو آواز ہے آپ نے وہ اپنے علاقے میں پہنچانا ہے اور جو آپ کے عوام کے تکلیف ہے